پاکستان میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ جمہو کشمیر میں پہنچ پہنچ کر کے انہوں نے نا جانے کتنی بار انرسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جنرل باجوہ جو ہمیشہ یہ سوچا کرتا ہے کہ آسے مونیر جیسوں کو آگے کیا جائے جیسے محمد جیسوں کو آگے کیا جائے لشکر جیسوں کو آگے کیا جائے کیا کون سا پولجیکل سولیشن نکالنے کی بات ہم کرتے ہیں ایک طبقے میں پراشد میں آپ کو بتاؤں ہمیں سمجھنا یہ چاہیے چونکہ ہم شانتی پری دیس ہیں پاکستان میں ایسی کون سا پولیٹکل انسٹیوشن ہے وہاں کا سنسد ہے منتری ہے منسٹر ہے دیپارٹمنٹ ہے جن کی کلتی ہو وہاں پہ تو ہائیڈ میں دیکھا جائے پردے کے پیچھے سے تو ہر چیز ایکٹیویٹی کرتی ہے کنٹرول کرتی ہے سینا راول بندی سے ہوتا ہے تو پولیٹکل سولیشن اسی لیے ہر بار دیکھیں ہر بار وہاں کے پولیٹکل لیڈر شانتی وارتہ کرتے ہیں لیکن ملیٹری اس کو ڈیریل کر دیتی ہے اٹل بیاری باش پہی جی گئے ادھر دوستی کے ہاتھ بڑھا آ رہے ہیں ادھر وہ جنرل پرویج مشرف وہ کارگیل کر رہے ہیں پاکستان سے کیوں ہمیں اسٹرکٹ ہونا چاہیے اس کے پیچھے ریجان ہے وہاں جتنے ادارے ہوتے ہیں نا دیپارٹمنٹ جیسے پولیٹکل جیڈیشری سینہ سب الگ تھلگ ہے پاکستان it is a country within country within country پاکستان in itself it is a system within system within system سارے system الگ تھلگ پڑے ہیں اپنے منمانی کرتے ہیں political solution کوئی نہیں نکلے گا ایک چیز اور بتا دوں میں سب کو بتانا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کاریوائی نہیں ہے ہو سکتا ہے بزویل ہو یا نہ ہو میں کانگریس کے ٹائم پہ بھی بات کرتا ہوں اندرہ گاندھی کے ٹائم پہ بھی لال بہدو شاشتری کے ٹائم پہ بھی بات 50% سے زیادہ کام اگر یہ دیکھا جائے ٹھیک ہے ایسے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی سینہ اور ہمارا شاشن پرشاشن گمبیر ہے کوئی بھی لیڈرشپ رہی ہو دیش کے نام پہ ساری لیڈر سے بہت گمبیر رہی ہے اندرہ گاندھی نے پلان بنایا تھا ایک سے ڈیڑھ سال پہلے انہوں نے مانک شاہ سے بات کیا تھا فل فلیک جو وار ہوتا ہے اس کو پریپیر کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور وہ ہونا چاہیے دیکھیں وار ہمیں کیونکہ وار کیلئے نہیں لڑنا ہے ہمیں سکس کے لیے ایک بات مجھے اور بولنے دیجئے دیکھیں پہلے جو وار ہوتی تھی 1970 تھا وہ اوپن وار تھی ابھی یہ جو تیریریزم کا ایشیو ہے نا میں بار بار بولتا ہوں it is known as a fifth generation war جس کے characteristic means purpose tactics style الگ ہے اور fifth generation کی جو وار ہوتی ہے انکار جی بھی کچھ کہنا چاہتے تھا انکار جی آپ بول سکتے ہیں اس کے بعد میں closing comment کے لیے ہر کسی کے پاس میں آنگا انکار جی اپنی بات بولی جائے آپ دیکھیں راشد بھائی پاکستان کے آپ دس ٹکڑے کر دیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے جب تک آپ terrorism کو نہیں ختم کریں گے آپ پاکستان کے ٹکڑے کریں گے وہ کہیں اور shift کر جائے گا یعنی آج ٹکڑوں میں سے کہیں ایک جگہ اپنا پیدا ہو جاتا تھا اور اور نئی ہوگا تھا افغانستان پہنچ جائیں گے افغانستان ہوگا نیپال پہنچ جائیں گے نیپال ہوں بانگلہ دیش پہنچ جائیں گے اس لیے پہلے آتنگوات کو ختم کرنے کیا ہو شکتا ہے اس کے لیے آپ جتنی طاقت لگانا ہو لگائی ہے تیرہ دن کے بھی تر بھارتی سینہ اور بھارتی نیتریت اور بھارتیوں نے تیرہ دن کے بھی تر پاکستان کے دو فاک کر دیے دو ٹکڑے کر دیے اور شملہ اگریمنٹ کروا کے کام پکڑ کرکے اُٹھاک بیٹھا کروایا تھا پاکستان کو اور شملا اگریمنٹ کروا کے کام پکڑ کر کے اُٹھاک بیٹھاک کروایا تھا پاکستان کو اور جس دن یہاں ٹھان لیا جائے گا دوسرا 1971 میں بتانا چاہتا ہوں دوسرا 1971 اتحاس کے پنے انتجار کر رہے ہیں اور 1971 میں بھارتی سیناؤں کے پاس یہ قبط تھی ایک دوسرا دیس بشو کے مانچتر پہ پیدا ہوا شاید اب کی بار ہوگا تو پانچ نئے دیس بشو کا مانچتر بدلے گا بھوگول بھی بدلے گا اور اتحاس بھی بدلے گا یہ وارننگ ہے بھارتیوں کی طرف سے پاکستان کو اور ایسے تتوں کو چھیک ہے کہ مشٹرہ جی جانے مانے راج نیتے کچھ لشک ہیں ورش پترکار ہیں راجی مشٹرہ جی شاید آپ کو ریبٹ کرنا چاہیے اس کے بعد دیکھیں مشٹرہ جی کے پاس میرا جانا بہت ضروری ہے لیکن اس کو یہ راج دیتی میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ان کو بھی آپ کو سمجھانا پڑے گا آپ کے نیتا ہمارے نیتا نہیں چلے گا ایک ہے مشٹرہ جی کے پاس آنا بہت ضروری ہے راشد دیکھیں سب سے پہلے تو ان ماتاؤں کو نمن ہے جنہوں نے کی بھارت میں ویر سپوتوں کو پیدا کرنے کی پرمپرہ قائم رکھی ہے ان شہیدوں کو میں نمن کرتا ہوں جو شہید ہو گئے ہیں یا پیچھے ہوئے ہیں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں دیکھیں سارے چینل والے یہ بول رہا ہے بدلہ 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 لیں گے بدلہ لینا چاہیے میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں بھارت کا اتیاز دیکھ لیجئے بھارت کبھی بھی بدلے کی بھاؤنا سے کاروائی نہیں کرتا ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمیں کیا کرنا یہ ہے کہ یہ دوست پرورٹھی کے لوگ ہیں جو بھارت کے لیے اور اگل بغل کے لوگوں کے لیے بھی دیشوں کے لیے خطرہ بنا så ان دوست پرورٹھی کے لوگوں کا سنہار کرنا ہمارا نیتک ادھیکار ہے پرم کرتب دھرم ہے بدلہ سے کہیں بڑھ کے یہ ہمارا کرتب ہے کہ ایسے دوست آتندھاکوادیوں کا سنہار کریں چاہے گھر میں ان کی دش میں گھس کے کریں ان کے گھر میں کریں ہماری territory میں کریں اب سوال آپ کا ہے دیکھیں کسی بھی طریقے سے بھارت کی capability کو آپ کم جو ہے کم تر کر کے مت ماپی ہے اس کا ایک logic ہے آج کی ڈیٹ میں سائنس میں سب سے بڑی چنوٹی جو ہوتی ہے منگل تک اپگرہ کو بھیجنا اگر ہم نے منگل تک اپگرہ بھیج دیا تو وہ ساری technology ہمارے ویجانکوں کے پاس available ہے چاہے وہ تھل سے نب سے جل سے کیسے بھی کر کے کرنا ہو دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا ابھی نہیں اگر ہم یہ کوئی بولتا ہے کہ جی ان کے پاس ایٹم بوم ہے یہ ہے وہ ہے ایسے کچھ نہیں 1971 کے وار میں بھی ان کے پاس best tank تھے pattern tank جس کے دم پہ اچھل کر کے پاکستان نے attack کیا تھا تیرہ دن کے بھیتر بھارتی سینہ اور بھارتی نیتریت اور بھارتیوں نے تیرہ دن کے بھیتر پاکستان کے دو فاک کر دیئے دو ٹکڑے کر دیئے اور شملا agreement کروا کے کان پکڑ کر کے ان تھک بیٹھک کروایا تھا پاکستان کو میں پھر بولتا ہوں کیوں بھارت کو کرنا چاہیے دیکھیں ان کی جنیتری دیکھئے دیش آزاد ہو رہا تھا اور جو لوگ پاکستان میں جا کے بس گئے وہ سیاست کر رہے تھے وہ شرین تر رچ رہے تھے کہ ہمیں دوسرا دیس چاہیے ایسے لوگ جو پاکستان میں بسے ہیں ان کا جنیتکس یہی ہے ان کے اوپر کمی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے میں بول چکا ہوں ستر سال ہم نے بھروسہ کیا یہ ساپ کی طرح ڈنس مارتے ہیں آپ پچیس پچاس سال ان کے ساتھ سانتی بھارتا اور کر لیجئے میرا ماننا یہ ہے کہ ان کے ساپ کے دانت کو توڑیے ڈی ملیٹرائز کریے ہمارے پاس ساری کیسٹی ہے چکی آپ نے بندش لگا دیئے میں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا ہوں ہر طریقے کی کیسٹی ہمارے پاس اولیویل ہے چاہیے اکونامیک ہو چاہے پولیٹیکل ہو چاہے ملیٹری ہو اسٹیٹیک ٹیکٹیکل ٹیکنیکل آپریشنل ہر ماملے میں پاکستان سے ہماری سینہ ہر ماملے میں لاکھ گناہ بہتر ہے اور جس دن یہاں ٹھان لیا جائے گا دوسرا 1971 میں بتانا چاہتا ہوں دوسرا 1971 اتحاس میں اتحاس کے پنے انتجار کر رہے ہیں اور 1971 میں بھارتی سینہوں کے پاس یہ کبت تھی ایک دوسرا دیس بشو کے مانچتر پہ پیدا ہوا شاید اب کی بار ہوگا تو پانچ نئے دیس بشو کا مانچتر بدلے گا بھوگول بھی بدلے گا اور وارننگ ہے بھارتیوں کی طرف سے پاکستان کو اور ایسے تکتوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی پاکستان کی دشاہ یہ ہوگی کہ پانچ نئے دیش بنیں گے اگر پاکستان پر اٹیک کر دیا جائے گا یہاں پر جذباتی بات بھی ہے ڈپلومیٹک بات بھی ہے لیکن میں سبسٹانچل بات کرنا چاہتا ہوں میں ریالیسٹک بات کرنا چاہتا ہوں اور میں سب ریالیسٹک پیرامیٹر پہ ہے میں ہر چیز کو ریالیسٹک پیرامیٹر سائنسٹک پیرامیٹر پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے میں میں کبھی اس بارے میں اور بھی آپ سے باتچیت کروں گا جاتے ہیں میں کتنے اچھے اچھی چیزیں لگائیں ہیں نچت اس میں آج سیما کے پیچھے ہمارے متر بیٹھے ہیں سیناکیا ان سے پوچھے گا کس طرح سے جب سے بہتی سرکار آئی ہے سرچہ کی سیما کس طرح سے کی گئی اور کس طرح سے ایک سے سیما کے لیے ٹیکنیکل چیز آئی گئے ہے لیکن ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے اس کو بھی آج دیکھا جارا ایک ایم اشترا جی ایک ایم اشترا جی شاہد آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ایک دیس کو مل کر ایک کر دیرنا چاہیے ایک چیز آپ بتائیے ایک ایسا آپ بول سکتے ہیں امریکہ میں دوسرے چسمیں سے نہیں تھا آتنبادی آتنبادی کے چسمیں سے دیکھا تھا ایک ایسا جلدی بولی مجھے بیک لینا جلدی بولی مجھے بیک لینا ایک سوال ہے ایک چیز ہے بھائیے ہمارے پاس ایک ایسا کو سن لیجے آپ ایک ایسا کو سن لیجے آپ آپ کے پاس اتنا دھر نیتری تو ہے اور میں بولتا ہوں آپ کے پاس اتنا دھر نیتری تو ہے پان سال کا ٹائم چلا گیا اور ابھی تک یہ چیزیں ریپیٹ کیوں ہو رہی ہے سر اور اس چیز کی کیا گارنٹی آپ بول رہے ہیں کہ اگلی بار آپ آپ ہمیں صرف ووٹ دیجئے میں بولتا ہوں کیا گارنٹی ہے کہ اگلی بار جیرو ٹولرینس سر آپ لوگ کب اپنائیں گے دھارہ تین سو ستر وغیرہ ہٹنا ہٹانا ہے وہ سب کب کریں گے سر نہ راجنیتی بات کرنی چاہیے اس سمیں پورے دیش کو ایک سر میں سرچہ کے لیے اٹھائے جانے والے قدموں کی میں بات کر رہا ہوں میں راجنیت کی بات نہیں کر رہا ہوں سر میں راجنیت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی گورننٹ نہیں ہے مشرا جی کی بات صحیح ہے پاکستان کے اندر پرائیم منسٹر کی کوئی حیثت نہیں ہے وہ جب بھی کچھ کریں گے پرائیم منسٹر کی دو سینکوں نے پتلون دروالی ان کو بولیے پہلے اپنے پتلون میں نا آزو مانے وہ ہم سے وار کیا کریں گے اسی لیے میں پاکستان کو گھنٹا نہیں ہوں ٹھیک ہوں کاجی میجر آشیر شطر ویدی موسیقی